اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے لاسٹ نائٹ ہی ایک بردے پارٹی ہے جو کہ ہمارے بہت کلوز ریلیٹیو نے ارینج کی تھی اور یہاں کا اٹموسفیر نوٹ سو گوڈ نوٹ سو بیڈ ایوریج تھا اور یہ ویسے سیون سٹار ہوتل کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن یہ اتنا بھی سیون سٹار لگنی رہا تھا اور یہ ان کا اپنا ارینجمنٹ تھا بردے پارٹی کا جو کہ بس ایوریج تھا اور جو زیادہ ان کا مزے کیا تھا وہ روف ٹاپ تھا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا یہ سارپ شورٹزوں ہیں یہ ایمان نے لیے تھے کہ ماما میں بناتی ہوں میں سب شورٹز لیتی ہوں اور یہاں انہوں نے جسٹ کینڈل اور یہ لائٹس لگا کے اور یہ ایک بورڈ سا ہپی برڈے کا جو انہوں نے پرنٹ کروا کر لگا دیا تھا بلون لگا کر انہوں نے کہا کہ لیں جی برڈے جو دیکوریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور انہوں نے پیسے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ چارج کی ہے اور کھانے میں ان کی کچھ چیزیں اچھی تھی اور کچھ بس جسٹ ایوریج تھی اور اوورال خیر اچھا رہا یہ جو ہے یہ ان کا روف ٹاپ ہے جو کہ ہم نے بک تو نہیں کروایا تھا لیکن یہ زیادہ اچھا تھا اس ہال سے جو ہم نے بک کروایا تھا صبح صبح دیکھیں میرے کچھن سے سورج کتنا اچھا لگتا ہے اور سیدھی روشنی کچھن میں آتی ہے یہ میری کچھن ونڈو سے باہر کا ہے ناشتہ میں نے بنا کے بھیج دی ہے بچے چلے گئے اور یہاں زمل اٹھ گئی ہے اور اٹھتے ہی بس موبائل زمل زمل چلے سونے چلے روم میں خانسی بھی آ رہی ہے بس موسم شروع ہو گیا ہے اور خانسی شروع اور یہ صبح صبح کے نظاریں ہیں ایک طرح سے ہموشی بھی ہوتی ہے اور ایک طرح سے بچوں کے سکول بسس کا اور ٹرافک کا شور اور ساتھ میں پرندوں کی آواز آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے آئے زمل آجے آئے روم میں چلے روم میں چلے آئے روم میں چلے میں جا رہی ہوں آجے کم 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 آجے چلے چلے لیٹے ٹھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد اٹھ گئی تھی اور ریز ملکہ بھی بنا لیا تھا ناشتہ اس کو ناشتہ کروا کے میں نے اپنا ناشتہ بنا لیا تھا اور یہ پوری جو ہے پہلے کی پڑھی ہوئی تھی اس کو میں نے رینیو کیا ہے اس کو میں نے گرم کر لیا تھا ساتھ میں حلوہ اور یہ چنے بھی پڑے ہوئے تھے اس کو بھی میں نے گرم کر لیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ ناشتہ کرتے ہوئے کیوں نہ میں ایک شوٹ لے لوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اپنا ناشتہ تو خیر مزا آتا ناشتہ اس طرح کا بھی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی دل نہیں کرتا تو لائٹ سا ناشتہ کر لیتی ہوں جس سلائس اور سپریٹ لگا لیتی ہوں ساتھ میں چائے چائے تو مست ہوتی ہے یہ میرے کمرے کی حالت دیکھیں بچے ہوموک کر رہے ہیں اور ہوموک کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں انہوں نے پھیلاوہ ضرور کرنا ہوتا ہے اور ایمان کی تو تسلی نہیں ہوتی جب تک یہ ساری بکس بکھیر کے کام نہ کرے اور یہ سب بکھیر کے ابھی کاری صاحب آگ گئی ہیں تو اٹھ کے فوراں بھاگ گئی ہیں اور یہ حشر دیکھے بیٹ کا اور زیمل کو دیکھیں موقع مل گیا زیمل یہ کلر مجھے دے دیں آپی کہا ہے نا آپی نے ہوموک کرنا ہے ابھی آپی خود کہا نہیں نا کرتی ہیں تو ہمیں ہی سنبھالنا ہے ایسے سمیٹھتے ہیں نا چیزیں چیزیں سمیٹھتے ہیں چلیں سارے کلر ہم باکس میں ڈالیں گے واپس ورنہ پھر آپی آ کر نا پھر غصہ کرے گی چلیں آپی کی جان جو میٹری دیکھیں اس میں پینسل ڈال دیں نا بی 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 نا یہ دیکھیں ایمان میں کارکل پیج من آیا قرآن مجھے اس پر کلر کرے گی ایمان کیا ہو رہا زیمل ایمان کی کوئی ہے زیمل کیا ہو رہا ہے آپی کی کیا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے میادو 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 ایمان واہ ایسا کہتی ہے زیمل میادو میکن میادو 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 می correctedی میادو می inten وانٹو سنا دے مل وانٹو سنا دے وان اچھا اے بی چی سنا دے اے بی چی نہیں اٹیک ہونے لگا ہے نو 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 یہاں میں فرائی کر رہی تھی فش جس کو پہلے مسالہ لگا کر رکھ لیا تھا اور اس کو میں بیسن میں نمک اجوائن جنجر گارلک پیسٹ اور تھوڑی سی مرچے ڈال کے اس کو میں ڈپ کر کے فرائی کر رہی تھی یہ اس طرح فرائی کر کے رکھ لیں اور جو بھی کھانا پکے اس کے ساتھ ایک ایک سلائس لے لیں بہت اس طرح بھی اچھا لگتا ہے یا اپنے ویسی راب کھانی ہے فش تو اس طرح بھی اچھا لگے گی اور یہ میری بچیوں کے الٹے الٹے کام دیکھیں جو کہہ رہی تھی کہ گلوز میں انہوں نے پانی بھر کے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد کچھ یہ حالت تھی جو انہوں نے گلوز سے نکالی تھی اور یہاں پتہ نہیں ان کو کیوں یہ ٹریک کر رہا تھا اور مجھے بہت حصہ آ رہا تھا پھر میں نے ان سے لے کر یہ پھینکی لے جئی ان سب باتوں کے بعد اب باری آتی ہے کچن کی اور کھانا آج بلکل سمپل سا بنا رہی تھی میں کیونکہ ہر وقت چکن چکن بھی اچھا نہیں لگتا ہے ویسے تو خیر میں نے فریش فرائی کی ہے لیکن ساتھ میں میں نے ڈال گیا جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی اور گیا کو یہاں پہ میں نے اس کا چھلکا اتار لیا تھا اور اس کو بلکل کیوبز کی شکل میں میں نے کٹ لینا تھا میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ آپ کو کوکنگ اور ریسیپی بھی ساتھ میں ضرور شیئر کرواؤں تو جتنا ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں جو ڈیلی بیسیز پہ ہوتا ہے وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سم ٹائم میں کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ میں شیئر کروں کچھ اس طرح کی جو سمپل ریسیپیز ہیں وہ یقیناً آپ سب کو آتی ہوں گی بنانی لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے ریسیپی شیئر کرنا ساتھ میں اور یہ سب روٹین کا حصہ ہیں تو کیوں نہ ریسیپی بھی شیئر کی جائے پھر یہاں پہ میں نے گھیا جو ہے وہ کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا دال بھی میں نے بھی گو دی تھی چنوں کی اور یہاں پہ میں نے آئل لے لیا تھا کڑائی میں اور ایک کپ آئل ہے تقریباً اور صرف ایک پیاز میں اس میں کٹ کر کے ڈالوں گی یہ پیچھے ٹرافک کا جو شور ہے پلیز اس کو برداشت کریں کیونکہ جب آپ کا مین پہ گھر ہو تو پھر آپ کو اس طرح کی نوائزز جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں اور خیر یہاں میں میں نے جنجر گارلک پیس ڈال دیا تھا پیاز ہلکا سا سوفٹ ہوا تھا اور کلر آنے لگا تھا تو میں نے اس میں جنجر گارلک ایڈ کر لیا تھا اور بہت سمپل مسالے ہیں اس میں کوئی ٹماٹر دہی کچھ بھی میں ایڈ نہیں کروں گی صرف میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی اور اسی سے ہی بہت سمپل رسیپی کے ساتھ بہت اچھا بن جاتا ہے ڈال گیا اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ میں اس میں حلدی چلی گئی اور سوکھا دھنیا پاوڈر چلا گیا تھا بہت مسالے میں کسی بھی کھانے میں ایڈ نہیں کرتی اور بس اس کو سمپل طریقے سے اور یہاں پہ میں نے ریڈ چلی پاوڈر بھی ایڈ کر دیا تھا سمپل سا مسالہ بھون لیا اور بس اس کے اندر سبزی ڈال لی پہلے تو میں اس کو گیا جو ہے اس کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اچھے اس کو چمچ چلا دوں گی اور ذرا سا ہلکا سا پانی ڈال کے تو اس کو پھر میں ڈھک کر پکا لوں گی تاکہ یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے اگر میں اکٹھا سب کو ڈال لوں گی تو پھر دال میں بھی جلدی گل جائے اور یہ ہارڈ رہیں تو اس لئے تھوڑا سا پہلے اس کو سوفٹ کرنا ہے کیا تقریباً ہاف کھو گیا تھا اور یہاں پہ میں نے بگوئی ہوئی جو چنے کی ڈال ہے وہ ایڈ کر دی تھی اور اس میں بس صرف ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بس ایڈ ہوگا باقی سب مسالے سب کچھ چلا گیا اس میں اور یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی کیونکہ بہت زیادہ پتلی ڈال گیا جو ہے وہ نہیں بنے گی تھوڑی سی اس طرح اس فارم میں ہوگی کہ چنے کی ڈال جو ہے وہ تھوڑی بھونی بھونی ہو بہت زیادہ ڈرائی نہیں لیکن بہت زیادہ گریوی بھی نہیں ہو تو اس لئے اس حساب سے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور بس اس یہ تھوڑا سا اور ایڈی ہو جائے گا تو گرم مسالہ بھی ایڈ کر دوں گی اور یہاں شورٹ جو ہے وہ مس ہو گیا تھا پتہ نہیں ریکارڈ کیوں نہیں ہوا میرے موبائل میں کچھ پرابلم ہے خیر جی آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ